ایک دن کے لیے یارب تو اپنا کلم دے دے لکھنی ہے مجھے مدھت کونین کے والی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی ان کی عظمت کی پہچان ان کی شان اور صفات کا بیان دنیا کے کسی کلم سے ممکن ہی نہیں اور دنیا کا کوئی کلم صفات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود درود پھیجتے ہیں نبی کریم کی شان لکھنا فقط اللہ کی عطا ہے اور یہ اللہ کی عطا ہی تھی کہ انسار مدینہ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے اپنے شہراتے دیکھا تو بے اختیار کے اٹھے اللہ کا کلم ایک انسان کے لیے نبی کریم کی نات لکھنے کی توفیق ہے اس کی عطا ہے استطاعت ہے اس کی بخشش ہے جب یہی کلم تاریخ کے پہلے نات خواں حضرت حسان بن ثابت کو عطا ہوا تو لکھا سیماپ اکبر آبادی کو اللہ نے توفیق اور کلم بخشا تو فرمایا پیام لائی ہے بعد سبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے رحمتوں اور برکتوں والا یہ کلم مظفر وارسی کو عطا ہوا تو فرمایا میرا پیام بر عظیم تر ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے اللہ کے فضل اور کلم کا یہ سلسلہ حفیظ طائب تک پہنچا تو یوں گویا ہوئے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس موں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ انقلابی شاعر حبیب جالب نے جب اللہ سے مدھت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی درخواست کی تو اللہ کی طرف سے ان کے حضبحال نات عطا ہوئی ہوئے ظلم کی انتہا کملی والے بچا کملی والے بچا کملی والے غریبوں کی عزت کھلونا بنی ہے عزل سے امیروں کی گردن تنی ہے کرن کوئی چھوٹی نہیں بے قصوں کو جہاں روشنی ہے وہی روشنی ہے نئے چاند سورج اگاہ کملی والے بچا کملی والے بچا کملی والے مولانا زفر علی نے طلب کیا اور ان کو بھی ایک علم عطا ہوا تو انہوں نے لکھا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اللہ کے کرم کا سلسلہ آگے بڑھا اور یہی کلم علامہ اقبال کو بھی عطا ہوا اور علامہ نے دریا کو کوزے میں یوں بند کیا کہ وہ دانہ سب الختم الرسل مولا اکل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تواہا عطا حسین حالی بھی اللہ کے کرم سے محروم نہ رہے اور شان مصطفیٰ کچھ یوں بیان کی کہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا محمد علی زہوری حضور کی مدہ سرائی کے لیے اللہ کے کلم کے طلبگار ہوئے تو یوں عطا ہوئی کہ جس کے دربال محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبا کی یہ ہوا کوچھائے سرکار سے آئی ہوگی جن کی شان نہ بیان میں ہے اور نہ الفاظ کی محتاج آج انہی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی گھڑی ہے اور اسی گھڑی کو سلام پیش کرنے کے لیے آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ جس سوہانی گھڑی چم کا تیبا کا چاند اس دلِ افروز ساتھ پہ لاکھو سلام آج کے پروگرام میں اللہ کے اسی کلم کی عطا کے ساتھ کہ ہم نے بھی نظرانِ عقیدت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی اور دعا ہے کہ اللہ تعالی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا تلکھنے اور پڑھنے کی توفیق اور عطا کا سلسلہ تا قیامت اور حشر کے میدان تک جاری اس ساری رکھے نیوز بیٹ کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو